ٹیم انڈیا کے ہیڈ کوچ روی شاستری نئے سیزن کی شروعات اس آس کے ساتھ کر رہے ہیں کہ سال بھارتی ٹیم کے خاتے میں ایک بڑا ورلڈ کپ ضرور آنے والا ہے جہاں شاستری کا ماننا ہے کہ اس ٹیم میں ماتا ہے اور اس سے صرف اپنی پچھلے غلطیوں سے سیکھ لینی ہے مانسک طور پر تھوڑا اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے شری لنکا کے خلاف سال کی پہلی سیریز میں اترنے سے پہلے شاستری نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ورلڈ کپ کے لیے انتر طور پر ٹیم چننے میں آئی پیل کا اہم رول ہونے والا ہے لوگوں کو آئی پیل تک کا انتظار کرنا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کسی کو خارج بھی نہیں کر سکتا اگر کچھ انجری ہوتی ہے تو آپ آئی پیل کو ہی دیکھیں گے کہ وہاں کون اچھا کر رہا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ آئی پیل میں ایک یا دو پلیئر ایسے مل سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہ ہو اور انہیں خلانہ بھی پڑھ سکتا ہے اس وقت کی فارم بہت زیادہ مائنے رکھی کیونکہ آئی پیل کے بعد ورلڈ کپ میں تین چار مہینے ہی رہ جائیں گے آئی پیل میں ہمیں انتیم طور پر سولہ سترہ کھلاڑی تائے کرنے میں مدد ملے گی وہی جس طرح سے تیم کے تینوں فارمیٹ میں اپنا شاندار پدرشن دکھایا ہے میرے حساب سے بارتی پرکٹ کیلئے سب سے بہترین سالوں میں سے ایک رہا اگر بشو کپ سیمی فائنل کے ان پندرہ منٹوں میں ہم اچھا کرتے تو یہ اور بھی بڑی احساس ہوتا دوہزار بیس کی چنوٹیوں کے لے کر انہوں نے کہا کہ میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے کھلاڑی اپنی انٹینسٹی اور کنسسٹنسی پر زیادہ دھیان دیں جیسا کہ دوہزار انیس میں دیا انہوں نے میری کامناہ ہے کہ ہمارے کھلاڑیوں کی زیادہ انجوری نہ ہو کیونکہ پچھلے سال کے آخری مہینوں میں ہم اس کا سامنا کر چکے ہیں سو بھاگ میں اس کا ہمیں بہت زیادہ نفصان نہیں ہوا انہوں نے بھی کہا کہ انڈیا میں شامل کیے گئے کئی وہوں کے لیے اچھا موقع ہونے والا ہے ان کے پاس نیوزیلنڈ میں ہمارے پہنچنے سے پہلے سیلیکٹرز کو پرباویت کرنے کا موقع ہے دیپک چار اور بھووی چوٹل ہیں تو بولرست کے لیے بھی افسر ہوگا شاستری نے بھی کہا کہ سورب گانگولی کے ساتھ میرے رشتے کو لے کر ہر طرح کی باتیں کی جاتی ہیں دادا آئیں گے تو شاستری کی نوکری چلی جائے گی اس طرح کی باتیں میڈیا کے لیے بھیلپوری اور چارٹ سورب نے بھی بہت کھیل دیکھا ہے اور میں نے بھی بہت کھیل دیکھا ہے ہمارا کام پرفارم کرنا ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ اب کم سے کم بی سی سی آئی کا وجود لوٹ آیا ہے اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ نہ کہ ایون میدان پر بلکہ اس کے باہر بھی بھارت کو وہ ستھان ملے گا جس کا وہ حق دار ہے سورب کے پاس ایک کپتان اور پرشاستک کے طور پر جو رباب ہے وہ اسے ضرور ایسا کرنے میں سفر بنائیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلال بھارتی ٹیم کے جو پندرہ کھلاڑی ہیں وہ آئی پیل سے ہی فائنلائز کیے جائیں گے یعنی کہ مہیندر سنگھ دونی کے لیے بھی ایک بہت بڑا موقع ہے اگر ماہی کی پرفارمنس صحیح ہوتی تو پھر یہاں پر پہترین پردرشن کا دونی ٹیم میں جگے بنا سکتے ہیں اے این پی نیوز روم کے ریپو